درم گروہ کی موت کی باوش شوانی درم گروہ کی موت اسی تاریخ کو ہوئی جس تاریخ پر انہوں نے اپنی موت کی باوش شوانی کی تھی غوا ہے کہ موت سے پندرہ دن پہلے ہی اس درم گروہ نے اپنی موت کی جانکاری دے دی تھی ہزاروں لوگ اس درم گروہ کے انتم درشن کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہ جانتے تھی اپنی موت کی تاریخ موت سے پہلے بتا دی تھی کب ہوگی ان کی موت جیتے جی مکرر کر دیا موت کا سمیں ان کی بھوش شوانی کے حساب سے ہوئی ان کی موت سن کر چوک گئے ہوں گی لیکن دعویٰ یہی ہے کہ ان کی بھوش شوانی سچ ہو گئی ہے دعویٰ ہے کہ اس دن اسی سمیں اور اسی جگہ اس درم گروہ کی موت ہوئی جس کی جانکاری زندہ رہتے ہوئے انہوں نے اپنے انویائیوں کو دی تھی یہ ہیں گجرات کے کچھ کے مدرہ تحصیل کے رہنے والے ویل جی بھائی مدیا جو مہش پنتی سمودائے کے لوگوں کے دھرم گروہ تھے ستر سال کے ویل جی بھائی کے ہزاروں بھگتے بھگوان کی طرح ان کی پوجہ کر دیتے کہا جا رہا ہے کہ پندرہ دن پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ چطورتھی کے دن ہی ان کی موت ہوگی یعنی پندرہ اپریل کو دہتیا کریں گی دعوا ہے کہ یہ ویڈیو موت کے پندرہ دن پہلے یعنی ایک اپریل کا ہے جب مندر کے پاس بیک گر ویل جی بھائی مدیا نے اپنی موت کی بھوشیوانی کی تھی اس وقت ان کے آس پاس لوگ بھی موجود تھے بھگتوں نے باقاعدہ اسے ریکارڈ کر لیا تھا اب بھگت دعوا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا بھوشیوانی سچ ہونے کے بعد بھگت کافی حیران ہے ان کی آس تھا ان میں اور زیادہ گہری ہو گئی ہے مہیش پانتھی مہیشری سماج کے دھرم گروہ پجے ویل جی دادا جو متیا کہلاتے تھے انہوں نے تھوڑے دن پہلے سماج کے بیچ ایک بات رکھی کہ ہمارا دادا ہے جو متیا دیو متیا دیو سے ہوئی سپن کی بات جو ہو سکی کہ ہمارا دے کا ویلے کہہ رہے کب ہوگا تو اس نے جو تارک نشطیت کی تھی پندرہ تاریک چوتھ اور مہیش سمپردہ کے لیے یہ چوتھ کا گھڑی بہت مہت تو رکھتا ہے بھکت کہتے ہیں کہ انتیم سنسکار کیسے کرنا ہے اور کہا کرنا ہے یہ بھی انہوں نے بتا دیا تھا اب انہیں کے بتائے طریقوں کے مطابق انتیم سنسکار کیا جا رہا ہے جہاں انتیم سنسکار ہو رہا وہیں ان کا بھگی آشرم بنایا جائے گا بھکتوں نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی ہماری اپستیتی میں ہم نے پورے ہمارے سماج کے دیو کو دسن کیا ہے جندہ دیو کا دسن کیا ہے بھوڑی سنکھیا میں مہیش سمپردہ کے لوگ آئے اور یہاں سے لاکھوں کی میدنی میں جو انہوں نے نسچت کیا ہے ان جگہ پہ ان کا انتیم کارے کرم پڑا ہوگا اور ہم اس کو پوری جندگی پر ایک دادہ طریقے پیر طریقے اس کو پوجیں گے اور ہمیں ہمیں بنتی کرتے ہیں کہ دادہ کا آسیرہ ایسا ایسا سماج کے اوپر ملتا رہے دھرم گروہ کی بھوشیوانی سچ ہونے کی چرچہ کہ کونی کونی سے لوگ یہاں آ رہے ہیں ہر کوئی اس چمتکاری پورش کے آخری درشن کرنا چاہتا ہے ان کی بھوشیوانی کے بعد یعنی ایک اپریل سے ہی لوگ یہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیا واقعی سپنا سچ ہو سکتا ہے بھکتوں کے دعووں کے مطابق ایسا ہی ہوا پندرہ اپریل کو شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر اچانک اپنے انویایی کو درشن دیتے سمجھ انہوں نے اپنا دے دیا جس کے بعد انویاییوں نے ان کے جائے جائے کار کے نارے لگائے انتیم درشن کے لئے ان کی پال کی یاترہ نکالی گئی جس میں لاکھوں کی دادات میں مہش پندھی سمجھدائے کے لوگ موجود تھے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنی موت کے بارے میں بتا نہیں سکتا ہے موت کو دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی آستہ ہے کہ کئی بار ایسی گھٹنائیں گوئی ہیں جس میں مرنے والے کو آبھاس ہو جاتا ہے لیکن کوئی موت کی تاریخ بتا دے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا ڈسرچ کرنے والے کہتے ہیں نہ کوئی دھرمگرو اور نہ ہی کوئی ویگیانی کب تک اپنی یا کسی کی موت کی تاریخ بتا پایا ہے اگر کچھ کے دھرمگرو کی بھوشیوانی سچ ہوئی ہے تو حیران کرنے والی ہے موپیدر ٹھاکور کچھ نیوز ٹونی فور رائے بات